ہماری عقیدت اور محبت بارگی والے محبت سے جب حضور علیہ السلام سے محبت اور عقیدت اور حضور علیہ السلام سے عشق ہشائے گا تو پھر وہ پرپردگارِ عالم بھی آپ کو رمائے اس کا بھی قرب اور اس کا بھی آپ کو رمائے بسل دیتی ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جلہ وعلا آپ کے رمائے خدمات کو اپنی بارکان خبور کرمائے الحمدللہ یہ کیا ہوتا ہے کہ جب کبھی کسی بھی امام صاحب کی کیا ہے کہ لمبے زمانے تک ان کا وہاں پر مستقل طور پر رہنا ہے اس سے دونوں طرف سے ہوتا ہے کہ بھئی مسترشتی لوگ ہیں مولنے والے لوگ ہیں مختتی لوگ ہیں اور ان کا وہاں امام صاحب کے ساتھ بڑی دل جو ہی کھا ہے بہت اچھا خیال رہتے ہیں بڑا دیان خیال رہتے ہیں امام صاحب بھی کہا ہے کہ اپنی مختتیوں کا خیال رہتے ہیں یہ دونوں آج سے مطلب دالی بچتے ہیں دونوں آج شامل دکتے ہیں تو الحمدللہ آپ حضرات کا بھی بیوار اور آپ حضرات کا بھی سلوک اور حضرات امام صاحب کے ساتھ اچھا اور امام صاحب کا بھی آپ حضرات کے ساتھ بڑا اچھا سلوک اور بڑی رات کے شدمات ہے ہاں یہ بھی ہو رہے علماء دکٹر اقبال نے وہ جو کہا ہے وہ بشری امام اقبال صاحب نے کہا ہے کہ قوم کیا ہے قوموں کی امامت کیا ہے یہ کیا جانے بیچارے دو رکعت کے امام اقبال نے کہا ہے یعنی اقبال پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ امام جو ہوتا ہے وہ صرف مجد الوجرے تکی مجد نہیں رہی رہے بلکہ وہ قوم اور ملت کا امام بہتا ہے اسے کیا ہے کہ اپنے آسفاس ایریے کی خیر خبر رکھنی ہے یا بھئی نمازوں کی تعداد کے اندر ہمارے یا اضافہ ہو رہا نہیں ہو رہا ہے بچے ہمارے یا پڑھنے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں بچوں نے کتنا پڑھا ہے کتنے لوگ نماز میں آ رہے ہیں کتنے لوگ نماز میں نہیں آ رہے ہیں اس طرح کی ساری سوز بوجھ رکھ رکھ رہے ہیں اس لیے کہ امام جو ہوتا ہے وہ قوم کا حاکم ہوتا ہے بلکہ وہ اس ایریے کا جو سمجھے ساتھ یہ کلیکٹر کی جو ایسٹویت ہوتی ہے وہ ایسٹویت اس کی ہوتی ہے کہ اس کو اس لیے کہ اپنے ایریے کا خاص طور سے پورا پورا ہر طرف تھا اسے قرب و جوار کا آس پاس سارا اس کو دیان پکنا پڑتا ہے اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ بھئی امام صاحب صاحب صحیح کریں تعاون کریں کہ بھئی جو لوگ نماز نہیں پڑھنے آتے ہیں ان کو نماز کے لیے لے کر آئیں جو لوگ جوہ کی طرف متوجہ ہیں ان لوگوں کو دین کی طرف متوجہ کریں اس طرح کی ساری چیزوں کو کیا ہے کہ امام صاحب سے چاہیے کہ علماء کو چاہیے یہ ساری باتوں کا خاص طور سے دیان دیان ہے حدیث اندر آیا ہے علماء جو ہیں وہ نبی کے وارث ہوتے ہیں نبی کے جو وارث ہوتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ میری بھی راست جو ہے میں نے تو ورثے میں جو دیا ہے وہ مال اور دولت نہیں ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دیر کی تبلیغ فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ ٹوٹے ہو گئے تھے آپس میں ان لوگوں کو آپس میں ملایا حضور علیہ السلام نے لوگوں کو نیتی کا حکم دیا حضور نے لوگوں کو برائی سے ہوتا حضور علیہ السلام نے تبلیغ دیر کے لیے حضور نے مسکتیں جے لی حضور نے تکلیفیں جے لی تو ہم یہ سمجھوں کے بھی میں حضور کا نائب ہوں یا ہم حضور کے وارث ہیں یا ہم نبیوں کے وارث ہیں ہمارے اوپر نبیوں کے وارث ہوتا یہ جو قول ہے سچا نہیں ہوتا ہے سچا کب اترے گا جب ہم حضور علیہ السلام کی کاملی تباہ کریں گے حضور نے تبلیغ فرمائی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم امت کے دکھ میں حضور علیہ السلام روتے رہے حضور کو اپنی پوری امت کا درد حضور علیہ السلام ساری امت کو لے کر ساری معنوطار ساری محسانیت کے حضور علیہ السلام احمد بن کر کتلیف لائے تھے جس کے دل میں امت کا درد درد اوٹ اوٹ کر کے برا ہوا ہو اور لوگوں کو راہ راست پر لانے کی فکر مند ہو لوگوں کو برایوں سے بچانے کی فکر کے اندر لگا ہوا ہو ایسے لوگوں پر رسول اللہ کے واری سونے کا دوستوں تاج سجدہ ہے ہم اور آپ سمجھیں کہ صاحب ہمارے اوپر یہ تاج لگ جائے یہ نہیں لگے گا ہم جب تک حضور علیہ السلام کی کامل اتباہ نہیں کریں گے نبیوں نے کتنی تبلیغ فرمائی حضرت احمد علیہ السلام ہم رات اور دن لوگوں کو اللہ کا پیغام سناتے رہتے ہیں حضرت سرکار نو علیہ السلام فرماتے ہیں لیلوں منہارہ میں رات کو بھی تبلیغ کرتا دن کو ان لوگوں کو اللہ کی باتیں سناتا حضرت نو علیہ السلام لوگ پتھر مارتے ہیں تو آپ پتھر کھاتے اور آپ کے اوپر لوگ کیا ایک لکنیاں برساتے ہیں وہ بھی آپ برداس کرتے ہیں مگر آپ نے دین کا کام آپ نے بد نہیں کیا سارے نو سو 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 تک آپ وہ سل سلت تبلیغ کرتے ہیں تو حضرت وہ عزتیں ملتی ہے نیابت ملتی ہے حراست ملتی ہے وہ اس وجہ سے ملتی ہے کہ وہ اپنے حلقے میں کام کہاں تک کر رہا ہے اس کا کام کہاں تک پہنچا ہے وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے اور اگر کہا ہے کہ ہم صرف حجرہ تکی م neighbour رہے ہیں ہم ہماری خانتہ ہو تکی مہدود رہے ہیں تو پھر کہا ہے کہ وہ کام چلنے والا نہیں اقبال کہتا ہے نکل کر خانکہوں سے آتا کر رسم شبیری امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اپنے گربے ہی بیٹے رہتے اور یزید سے کہہ دیتے کہ یزید ٹھیک ہے تو اگر کہا کہ گردی پر بیٹھ گیا ہے تو کوئی بات نہیں تو گردی پر بٹھا رہے تو دین سراب ہو جاتا امت مسلمہ کا بیڑا گھر ہو جاتا مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گربار چھوڑا اور آپ نے مکہ کا شفر کیا آپ نے پربلا تشریف لے گئے آپ نے اپنی جان اور اپنے قبیلے واروں کو اپنے خاندان واروں کو سب کو اللہ کی راہ کے اندر لٹا دیا جب آج دوستو امام حسین کے نام کے دنیا میں ڈنکے بج رہے ہیں اور قیامت میں امام حسین کے نام کے نعرے دنیا میں لگتے رہے ہیں تو یہ کب ہوتے ہیں جب بندہ کے آئے کہ اس فکر اور سوچوں ہیں کہ مجھے دین کا کام کرنا ہے شریعت کا کام کرنا ہے اب حضور خوصفاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان کی بات کرتے ہیں حضور خوصفاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے سابقے آپ آپ ابھی بہتاں بتا رہے تھے عبدی و قادل دیلانی حضرت کا نام پاک ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو محیو دین فرمایا فرمایا کہ دین کو زندہ کرنے والے ہیں دین کا کام کرنے والا ہے اسی طرح غریب نواد ہے آپ محیو دین ہیں آپ دین کے مدد کرنے والے ہیں اسی طرح نقشبنجی سلسلے میں جو بزرگ ہیں ان کا نام باہو دین ہے دین کی بہا ہے دین یہ لیے بہت بڑی انمول سکسیت ہے حضرت باہو دین نقشمندر حمد علیہ جتنے بھی اب دیکھو صاحب آگے آپ اور ہم چلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ کو دیکھو تو قدب الدین ہے ناگور میں دیکھو تو حمید الدین ہے اور قدب الدین کے خلیفے دیکھو تو فرید الدین ہے فرید الدین کے خلیفہ دیکھو تو نظام الدین ہے نظام الدین کے خلیفہ دیکھو تو صاحب آپ کے بندال آباد کے صدرہ نصیر الدین ہے محبود علیہ بابا فرید الدین ہے یہ ساری مثلت سکسیات جو ہے جو ہے سرس کے سب لوگ دین کے خدمتگار رہے ہیں جب آئے آفتاب اور سورج کی طرح چمت ہے ولایت یوں ہی نہیں نہیں دیئے ولایت کے لیے بندے کو اللہ کی بارگاہ کے اندر جاہے کہ ہر طرح مسائد و عالم سے بیادتوں سے مجاہدوں سے گزرنا پڑتا ہے جب اس کو یہ مقام و مرتبے ملتے ہیں حضور غصباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مورانا بتا رہے تھے کہ آپ مجیسے صاحب کیا فرماتے ہیں کہ میں نے علم معصر کیا تو مجھے اللہ فاق نے خطب بنا دیا حضور غصباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ویسے ہم مارک کے پیٹسے ہی ولی آپ کی والدہ محترم آج کیا ہے کہ زمانے والے کہتے ہیں بھئی ہم چاند پر چلے گئے چاند پر چلے گئے غصباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عدائی نے ایک مرتبہ پوچھا کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ تم مطلب میری گود میں ہوتے تھے اور تم مطلب چاند پر چلے جایا کرتے تھے یہ تو چاند پر ہم جا رہے ہیں غصباغ نودھ پیتے ہیں اس ٹیم چاند پر چلے جا رہے ہیں کب جاتے تھے جب نودھ میرے ہوتے تب جاتے تھے اور اس کے بعد غصباغ نے اپنی دائی سے کہا کہ ماں صاحب وہ تو میرا عباس بنے کا ٹیم تھا کہ جب میں چاند کی طرح چلا جاتا تھا اب تو اللہ نے طاقت یہ لیے گئے کہ ایسے ہزاروں چاند میں خود اپنے پاس بلا سکتا ہوں تو چاند کے پاس جانا کمال کی بات نہیں ہے چاند کو خود کو بلالنا بہت بڑی بات ہے حضور غصباغ کو تو اللہ پاک نے یہ مرتبہ کا آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی چاند چاہے وہ یاربی کا ہو چاہے باربی کا ہو چاہے رجب کا ہو چاہے شابان کا ہو چاہے رمضان کا ہو چاہے دیز الفطر کا ہو چاہے عیدو سعاں کا ہو چاہے مورم کا ہو چاہے ترہ تجیح کا ہو کوئی بھی چاند ہو لوگ کیا ہے کہ سب چاند کو دیکھنے کے لیے فکر مت رہتے ہیں کہ چاند دیکھ لو چاند دیکھ لو غصباغ کیا فرماتے ہیں آپ فرماتا ہے کہ لوگ تو چاند کو دیکھنے کے لیے کہ بھئی چاند کو دیکھ لیں چاند کو دیکھ لیں واسطہ کہتے ہیں کہ چاند زمانے کو دیکھنے سے پہلے میری جارت کرنے آتا ہے کوئی چاند طلوع نہیں ہوتا جب تک میرے دروازے پر حاضر نہیں ہوتا ہے مجھے سلام کرتا ہے سلامی پیش کرتا ہے پھر کہتا ہے کہ اب میں طلوع ہوتا ہوں اب میں نظر 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 ہر چاند پہلے ان کی بارگاہ میں آمیروں کے واحد تو حضور غوظ باگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا ماں کی گود میں تھے جب آپ کی اللہ پاکنا یہ شان بڑھنے کی تھی حضور غوظ باگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو بچپنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ عالم ہے کہ حضرت وہ ایک مرتبہ آپ کئی تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں پر دیکھا کہ وہاں پر جنگل کے اندر کچھ لوگ کیا ہے کہ انہوں کھا رہے ہیں پکا رہے ہیں بڑی بڑی دیکھیں چڑی ہوئی ہے حضرت نے وہاں جا کر کے پوچھ آئیوں بھئی یہاں کیا کر رہے ہو آپ لڑکوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے وہاں جائیں گے تو انہوں نے کہا بھئی ہم تو کیا ہے کوئی کافہ ہے کہ کافہ کھاں جا رہا ہے یہ حضرت نے جا رہا ہے حضرت کے اندر کیا ہوتا ہے آپ چھوٹے بچے تھے انہوں نے کہا بھئی حضرت میں کہا کابل شریف سے تواف ہوتا ہے یہ حضرت ہے آپ نے کہا کعبہ کیا کیا ہے کہا کعبہ اللہ پاہ ہرا گھر ہے اس کا تواف کرتے ہیں کہا ہاں اس کا تواف کرتے ہیں کہا ہاں کہا کہا ہے میں بھی میں بھی چلوں گا چلوں گا تمہارے ساتھ انہوں نے نہیں نہیں تو مچ چل تو ابھی چھوٹا بچہ کیا نام ہے تیرا کہا میرا نام سید عبدالقادیر ہے ٹیگ ہے یاؤ بیٹا اپنے گھر جاؤ اپنی امی سے جا کر رہا ہے تمہاری امی اگر کہتے تو چلے 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 نا پھر آپ اپنی ماں کے پاس گئے کہ جا کر کہا ماں ماں یہ کوئی کافلہ آیا ہوا ہے حج کرنے کے لئے جا رہا ہے میرے کوئی اجازت دیو میں بھی جا آئے کہ آج کر میں چلے جاؤں مہانے جانا نہیں اپنے پر تیرے پر خرد نہیں آج ہے تو ابھی چھوٹا بچہ آئے اپنے حج کرنے نہیں جانا پھنکا جا رہا ہے حج کے لئے نہیں اپنے نہیں جانا نہیں جانا حج کرنے کے لئے چاچھا ماں تھی گئے تو اتنا تو میرے کوئی اجازت دیو میں آج کرنے والوں کو تھوڑا سا آگے کری آئے آگے کیسے کری آئے گا ان کے ساتھ چند قدم چلی آئوں اللہ کا گھر دیکھنے جا رہے ہیں تو میں کم سکرم کعبے شریف جرنے ہی جاؤں تو کعبے کو جو جا رہے ہیں ان کے ساتھ تو چند قدم چل لو اتنی تو اجازت ہے تو مہانے گا اچھا بیٹھا تو جا ان کے ساتھ آپ آئے واپس اتنے میں یہ قابلے والے کیا ہے کہ تیار ہو چکے تھے انٹوں پر گھوڑوں پر انہوں نے اپنا سامان لادیا رون ہونے والے تھے انہوں نے کہا عبدالقادر کیا ہوا کہا کہ میرے ماں نے رجا نہیں دی اجازت نہیں دی ہے تو کہا پھر کیوں آئے میں تھوڑی دیر تمہارے ساتھ چلوں گا اچھا چھوپ یہ مارے ساتھ چلو تھوڑی دیر تھوڑی دور ساتھ چلے پھر قابلے کا جو سردار تھا اس نے کہا گھنٹا تو واپس چلا جا رستہ بھول جائے گا اس قابلے کے سردار کو یہ پتہ نہیں تھا یہ کیا رستہ بھولنے کا زمانے کو رستہ بتانے یہی تو یہ تو ہے ہی رہا بتانے والا خود نہ تھے جو رہا پر اوروں کے ہاتھی بن گئے کیا نظر سے جس نے مردوں کو مسیح آخر تھی تو کہا گئے یہ کیا رستہ بھولنے گا مگر حضرت کو کہا جاؤ جاؤ تو بچے ہو آپ پر گلے لے جاؤ تمہاری ماں کے پاس پھر حضرت واپس دوڑ تھے دوڑ کے اپنے گھر کے اندر آگئے گھر کے اندر آہ کے کہ آپ نے کیا کیا سیدھے نالوں پر ہو جتے ہوئے کوٹے پر چڑھ دے کوٹے پر چڑھ کر کے آپ دیکھنے لگے ہاں وہ جا رہا ہے کافلا وہ جا رہا ہے کافلا وہ جا رہا ہے کافلا وہ ان کے اونکھ جا رہے ہیں وہ ان کا جندہ نکرہا ہے چلتے چلتے آپ وہاں بدب پوٹے پر کڑے کڑے دیکھ رہے دیکھتے دیکھتے پھر کافلہ جب بارکے چلا گیا اور ایک دم گندوں کو پارو ڈونڈ تھی دیکھتی دیکھتی آپ کو تو ایک دم آپ کی آنکھوں محسوس آدے آپ نے کہا ہے جو اللہ کا گھر دیکھ رہے آ رہے ہیں وہ کافلہ بھی اب نظروں سے ہو جل ہو گیا ہے آپ کی آنکھوں میں ایک دم محسوس جیسے آنے لگے اور آپ رونے لگے آپ کو پھیل ہوا افسوس ہوا افسوس کہ وہ میں کافلے کو بھی نہیں دیکھتا رہا وہ کافلہ بھی چلا گیا آس باتی ساتھ جاتا کافے 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 بھی تواف کرتا کافے 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 دیکھتے والے لوگ بھی میری نظروں سے دائم ہوئے آپ کی آنکھوں میں ایک دم ہنسو آدینے لگے دندلانا جائے جلوہی محبوب دیکھنا دندلانا جائے جلوہی محبوب دیکھنا ایک چشمی عشق بار عدب کا مقام ہے یعنی وہ کہتا ہے شائع کہ یہ آنکھیں رو مت اس لیے کہ رونے سے سامنے والا منظر جو ہے وہ دنجلا جاتا ہے رونہ ہے تو بھی عدب سے رو حضرت کے آئے کہ رونے لگے یہاں کو معصول آگئے آپ نے اپنا رومال اپنی آنکھوں پر رکھا اور آنکھوں پر رکھ کر کے آپ نے اپنی نگاہ یوں کی آپ نے دیکھا کہ آپ کے گھر کے سامنے ایک تمکل کمرے جیسا ہے جس کے اوپر کالا پردہ پڑا ہوا ہے اور وہ آپ کے گھر کے سامنے جبکہ بلکل چٹل میدان تھا چاہتا ہے آپ کے گھر کے آس پر کوئی کری نہیں تھا آپ نے کہا میرے دیکھا یہ کیا ہے یہ دیکھا تو بکڑ دیکھا وہ تو یہ چل رہا ہے یہ کیا likewise یہ جس کے پہیے لگے ہوئے ہیں اور وہ یہ چل رہا ہے یہ کیا ہوا ہے یہ کیا ہوئا ہے یہ گھر کے چاهوے طرف پھر تک کون ہے کے چیزیں ابھی اس سے خیال میں کہ غیب سے آج آئی عبدالقادیر تو ہمارے گھر کعبے کے طواب کے لئے فکر کر رہا ہے ارے یہ کعبہ آیا ہے یہ تیرے گھر کا طواب کر رہا ہے یہ سانے کعبہ ہے یہ تیرے گھر کا طواب کر رہا ہے عالی حضرت نے اسی واقعے کوئی شیر کے اندر پر رویا ہے کہ سارے اقیابے جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواب سارے اقیابے جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواب کعبہ کرتا ہے طواب دری والا میں کعبہ آپ کے گھر کا طواب کرتا ہے بچپن میں یہ آپ کی کرامتیں وغیرہ سادھی ہو رہی تھیں ساری باتیں تھیں مگر اس کے باوجود جور بچپن رضی اللہ تعالیٰ انہیں حیاظتے کی مجاہدات کیے جنگلوں میں پھرتے پھرے اور دو سو کہتے ہیں کہ درختوں کے پتے کھا لیتے ہڈوں کے اندر پانی تھا وہ پانی پھی لیتے جنگلوں میں پھرتے پھرے چودہ سال تک مطلب یہ کہ آپ ایراق کے جنگلوں کے اندر آپ بھولتے پھرے ہیں اور ازراد ایک قدم کے اونکر کھڑے ہو کر کہ آپ نے قرآن شریف قتم کرتے رہے چودہ سال تک 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 آپ سے ہم سے ایک بارہ نہیں پڑا جاتا اور حضور غوظباق رضی اللہ تعالیٰ انہیں پشار کیے بولو بتاؤں دوست دوست تو ولایت تو کچھ بیت بھی تھی کہ یہ تو مادرزاد ولی ہے مگر کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ اگر اللہ کا ولی بندہ اچھا ہے تو اسے کیا ہے کہ بھئی شب داریاں بھی کرنی پڑے گی اللہ کی عبادت ہے گناہوں سے بچنا ہے نیکیاں کرنی ہے حضور کی سنتوں پر عمل کرنا ہے اللہ کی محبت کے اندر اگر نے آپ کو بلانا ہے جب یہ چیزیں عاصل ہوتی ہے یوں ہی عاصل نہیں ہوتی حضور غوظباق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کتنی مشنگتیں جنے وہ بڑی مصور بات ہے کہ مصطفہ ایک بھائی ایک بچے وہ آپ کے پاس لکھا آئی تھی کہا بات یہ سکیری پھکیری واری لینڈ بتاؤ آپ نے کہا ٹھیک بٹا دو وہ بٹا دیا وہ چاہ چہمینے بعد وہ بھائی واپس آئی وہ دیکھا کہ وہ چورہ بار بیٹھا چٹی روٹی کھا رہا ہے اور اس نے پیچھا لڑکے سے لڑکے کے گال بیچارے میں ٹھپٹ گئے چھو گیا چورہ اور لڑکا ایک بہتا رونک چلی گئی چیلے کی اور لڑکا ارداس اس لڑک نے کہا بھئی ستیر صاحب آئے ستیر صاحب اندر ہے وہ اندر گئی دردے کا حضرت کیا ہے کہ مرگے کا گوست کھانا اور فرما رہے ہیں مرگے وغیرہ کھا رہے ہیں آپ کے اپنی پاوت ہے رہا جب وہ گئی اندر اس نے کہا یہ کیا 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 یہ کیا کیا تو مرگے آ رہی کھانا کہا میرا بیٹا جب لال مکچہ جھٹکے اور سوکھی روٹیاں کہا آپ اتتے بڑے ولی پیرو میرے گھڑکے گھڑکے لدی یہ کر دی آپ نے اچھا کہا پھر آپ نے اپنے مریدوں سے کہا یہ سامنے رکھو کھٹیوں میں ایسا نہیں تھا یہ بھی اللہ کے لئے پیس انہوں نے کھاکا کر گھرک کے دیکھ بھائی اس پہ زینتہ کر تھوڑے بہت کوئی بڑے تھوڑے دو دو دے وہ آپ نے اپنے سامنے رکھوائے اور آپ نے فرمایا کھم بیز اللہ اللہ کو کھڑا ہو جا اتنا کہتے ہیں اور کا پھڑ پھڑاتا کھڑا ہو جب آپ نے کہا بھائی تیرا بیٹ اس کبیل ہو جس جنی سے یہ کھلائیں لائیں اب اس لائب کریں گے جب آپ نے کہا کہ میں نے تو کیا لڑکے کو چھوکی روٹی چھٹکی تو کھا رہا ہے ہم نے تو درستوں کے کھڑوے کھڑوے پتے کھائے ہم نے جنگ جنگ کے اندر کے راتیں گزاری یہ دن گزارے ہیں ہم نے کیا کچھ اپنے رب کی محبت ہم نے کیا کچھ نہیں کیا تو حضرات مجھ بہت بہت اللہ تعالی نے اللہ تعالی کی محبت اللہ تعالی تعالی آپ نے اللہ پاک عرض کیا یا اللہ مجھے اپنا عاشق بنا لے تو ان کی معنی رہا عبدالقادر یہ کیا عاشق 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 کو بہت نوال عازماتا بڑی تکلی پر دیتا ہے بڑے پہار لڑی کے اوپر پٹک دیتا عاشق مطمئن تو کہا محبوب بن محبوب بنا لے تو ناز اٹھائے گا کہا کیا کروں کہا عاشق کی دعا مت کر تو کہا یا مجھے اپنا محشور بن لے اپنا محبوب بن لے اللہ پاک کی طرف سے آوازائی کہ عبدالقادی تیرے کہنے سے میں نے کسی عاشق بھی بنا دیا تیرے محبوب بنا دیا دونوں درجہ تجھے احتفران یہ عاشق بھی ہے محبوب ہے محبوب ہے یہ تیری شاہن ہے محبوب بن گے اوضو باغ رضی اللہ تعالی جب بھی محبوب ہو کہ یہ تو شاہن آپ کے خلقے کہتے کھالو کہتے نہیں ماں کہتی کھالے نہیں اور کوئی کہتے آپ کے پیر بھائی وغیرہ کہتے کھالو عبدالقادی وہ بھی نہیں کھاتے خزر علیہ السلام کہتے کھالے عبدالقادی نہیں کھاتے پیروں کی طرف سے آواز آتی کھالے عبدالقادی نہیں کھاتے تھالی سامنے پڑھئے روٹی سامنے پڑھئے مگر ہاتھ پاندے بیٹھ نہیں کھاتے کھانے کی طرف سے آواز آتی میرے کو کھالو پھر جب کسی صورت بھی کھاتے ہاتے تو پھر ادھر سے آواز آتی اللہ کی طرف سے عبدالقادی یہ تیرے رب کی قسم ہے کھالے میں کہتا ہوں کھالے جب کھانے بیٹھتے تھے حالہ حضرت میں اس کو بھی کہا ہے کسم دے دے کے کھلاتا ہے پھلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا ہم اور آپ اگر نہیں کھائے ہمارے کو بم لگائے کہ کھاؤ ٹھیک یہ پڑی آنست آجا ہم پھلنی گا ہم گھر والی بھی کھاؤ اولاد کھائے کھاؤ باپ کھائے کھائے کھاؤ مگر بار پرداد کے گوست تیری شان کے پربان تجھے تیرا نبکہ کھائے گھر میں کہتا ہوں کھالے عبدالقادیر جب آپ نے کھانا شروع کی حضرت اللہ پاک نے غوث پاک رضی اللہ تعالی کو مقام اور مرتبہ اور وہ شان عطا پر مگر حضور غوث رضی اللہ تعالی نے اللہ پاک کی محبت میں اور اللہ تعالی کے عشق میں اور دین کے کام میں حضور غوث پاک میں وہ کردار ادا کیا کے دین بلکل یوں سمجھ یہ سیکھ کے ساب مرنے کے قریب ہو گیا دین کی نبذ بلکل چھوٹ چھوٹ تھی دین کی نبذ خود ہونے والی تھی اور حضرت ایک مرتبہ کا جنگل میں تشریف لے گئے وہاں دیکھا کہ کوئی ایک بلکل لیٹا ہوا ہے بیمار شمار ہے حالت بلکل کو مزور ہے اس نے آواز دی حبد القادر آپ نزدیک گئے پہلت پہلت میں ہو گئے کہ یہ کیا ہوا ہاتھ لگا لگا اس نے کہ میں تمہارے نانا جی کہ دین ہوں یہ میتہ کمزور ہو گیا تھا آپ کا کرمت والا ہاتھ لگا تو میں باپ پہ جندا ہوں دا حضور حضور رضی رضی تعالی نے دین کی خدمت کی اور دین کو آپ مججد کا مدرس کا اسکول کا میدان کا سارا امامت کا سارے مرحول الحمد اللہ سے ہیں مگر کیا ہے کہ علم کی کیا ہمارے یہاں بہت کمی ہے علم کی طرف آپ حضور توجہ دو خوص پاک کی تو زندگی کی اقتدار سٹارڈنگ اور شروع تھی علم سے ہوئی ہے کہ آپ کو کیا ہے کہ علم کی لئے آپ کی والدہ محترم نے بھی دیا کہ بیٹا جاؤ علم پڑھنے کے لئے جاؤ آپ بغداد سریف پڑھنے کے لئے آگیا اور نا دوستو ابھی کون کہے کہ جا بیٹا پڑھنے کے لئے نہیں بیٹا جا کمائی کا کام کر کھیتی کا کام تھی وہاں پر کھانا بھی نہیں مل رہا تھا بچوں کے چھوٹی کر دی گئی تھی جیسے لوگ ڈاؤن وال کا حساب نہیں اس طرح کا حساب ہو گیا تھا بدستے کے سارے بچوں بھی چھوٹی ہو گئی تھی قید سالی کی وجہ سے مگر پھر بھی آپ اپنے گھر نہیں گئے آپ مجید کے اندر جا کر گئے اور آپ کو کوئی ہوٹی بھی تھی کھا لیتے تھے ورنہ آپ بھوکے رہتے تھے ایک مرتبہ آپ کی ماں نے کھنا بیجا تھا کچھ بیجا تھا کوئی چور ماد بیر آکھ لے جا کر میرے عبدال بیچارہ کھانا کھانے کے لیے جو بیٹھا تو بہت بہت رضی تعالیٰ اسی مسجد میں آپ بھرتے بھر رہے تھے جب اس نے پوچھا گھر بھئی تو کون ہے اور تیرا کیا نام ہے اور تو عبدال قادر کو جانتا ہے گیا آپ نے کہ عبدال قادر کیسا عبدال قادر امپنے آجا ہوا ہے اس کی امہ نے کھانے بیٹھا ہوں وہ مل گیا تو اس کو بھی کھلا دیتا اب آپ نے کہا میں دونے مل کر کھانوں کو کھانا واقع اتنے بھوکے فیاسے وغیرہ تکلیف وغیرہ ساری شین کی برداز کی تو حضرات ہم کیا آج کیا دین جی درہ پڑھائی پڑھائی کھانا ہماری کیا ہے کہ محول ہی نہیں آپ لوگ ایسے امت کرو اگر نہیں محیر سام الحمدللہ دس پارہ سال سے خدمت کر رہے ہیں بچوں کا ان کے پاس بیجو اس بچے کو سور یاسم سنو اس بچے کو سور بکرہ یاد کرو اس بچے کو سور واقعہ یاد کرو اس بچے کو کہ سور مضمل یاد کرو یہ چیز کرو تاکہ ہمارا قیامت کے دن بکشش کا کوئی ذریعہ بن بڑھائے کہ آپ کے ہماری اولاد کم سے کم کیا ہے کہ آپ کے ہمارے لئے قبر پرا کر کے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ دعا کرے یاد اللہ باق میرے باق کی بس کر دیں یاد اللہ باق میری مان کی بس کر دیں ورنہ اگر ہماری اولاد کو کچھ نہیں سکھ ہے تو ٹھیک ہے یہ اولاد آئے گی آ کر کہ وہاں کیا ہے کس دستانوں کے اندر بھی آ کر کہ کھڑے ہو جائیں گے شاعر کہتا کہ انہیں کیا بیاد بیاد آپ پڑھو آپ پڑھو آپ کی نماز پڑھنے پوزیشن میں تو دوست دوست کم سے کم بچوں کو دین سکھاؤ بچوں کو بران شریف سکھاؤ بچوں کو حوض کرو بچوں کو کیا ہے کہ عامیہ نہیں کہتے اسکول کی تعلیم مت دو اسکول کی تعلیم دین اس لیے کہ دین اگر بچوں پڑھ لے گا تو انشاءاللہ اللہ ماما عدب اس کا آجائے علم جب آتا ہے تو عدب بھی آجاتا ہے آپ بجائے مدرسوں کے آپ کولج اور اسکول وں سکھایا ہے ہم جیسے لوگوں کا عدب کرنے بیٹھ گئے مران عزم بن صاحب یہ مہدب لوگ ہیں تو بچوں کو بھی عدب بغیر سکھائیں گے تو بچہ کیا ہے کہ ماں کا بھی عدب کرے گا بڑے بھائی کا بھی عدب کرے گا ساری بات ہو گا حضور غوث رضی اللہ نے ماں کی کتنی مطلعے کے بات مانی کہ غوث پاک رضی اللہ اللہ نے کی معنی کہ بیٹھا جھوٹ مطول نہ اب یہاں پر گلت کی بڑے لوگ بے او بے او کہتے ہیں کہ علم نہیں غیر جا انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ غوث پاک کی ماں کی علم یہ ہے کہ ان کی والدہ کو یہ پتہ تھا کہ بیٹھا جا رہا ہے رست لیکن ایسی گھنبر ہوگی ایسا ٹیپ ہوگا اور وہ سچ اور جوٹ واری نومت آئے گئی کہ ماں نے پہلے سو سوچیت کر دیا گیا بیٹھا جمہر مطول ماں کو پتہ تھا کہ ایسا عام بڑے والا ہے تو حضور غوث باک رضی اللہ تعالی کہ وہ ماں والی مسیح آم آم آ دی دوسروں سے پوچھا ہی نہیں دوسروں سے انہوں روک مال کر لی اور جب غوث باک کے وار آئے اس کو آکر پوچھا بھئی آپ کے کیا چالیس دینار ہے چالیس دینار سب تو آپ کا مال چھپا رہے تھے چھو جائب 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 میرے مان جائب جائب چالیس دینار کی اہمیت ہی رہے رہے تھی انہوں نے کہا چالیس دینار کیا چالیس ہزار دینار ماں کے حکم کے آگے کوئی ان کی ہمارے جیسا دن کون نہ جو نہ کار آدمی ہو لہذا ان لوگوں نے حضرت کے ہاتھ پر تو قرآن کہتا ہے اتقل و قوم سادقی امان والو اللہ سے سچوں کے ساتھ ہو جائب دوستو وہ سچوں کے ساتھ آتے ہوئے وہ کہ آئے تھے وہ ڈھاکڑا ڈھاکڑا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی تقدیر ازراد حضور صفاق رضی اللہ تعالی اپنی والدہ کا حکم حضور صلی اللہ علیہ سلام کا حکم آج ہم لوگ تقریر کرنے بیٹھ ہیں نا ہم تو ٹھیک مفتی صاحب نے کہ مفتی آدم تقریر کرو ہم کرسی پر بیٹ ہم بیان چانے گھوست تقریر کرنے نہیں بلکہ گھوست رضی اللہ تعالی کو تقریر کی اجازت کس نے دی اس دور کے وہ ولی اور حضور نے نہیں دی بلکہ گھوست آپ کو تقریر کی اجازت خود رسول اللہ نے آپ نے فرمائے کہ تقریر کرو اور آپ جب تقریر کرتے تھے تو تقریر کا اثر یہ ہوتا تھا کہ وہاں پر لوگوں کے حال بے آل ہو جاتا لوگوں وہ حال آجاتا تھا لوگ چڑپنے لگ جاتے تھے لوگ مچنے لگ جاتے تھے اور تقریر کے بعد کئی ہزار یہودی اور عیسائی آپ کے ممبر کے پاس آکر پڑھتے تھے لا الہ اور آپ کی تقریر میں کم سے کم اسٹیج کے ساڑھے تین سو علماء بیٹھ تھے کتنے ساڑھے تین سو اور وہ سارے علماء پین کاغل لے کر بیٹھ تھے آپ جو بیان کرتے تھے وہ پوائنٹ نوٹ کرتے تھے کہ ان لوگوں کے دماغ میں علم میں جو بات نہیں ہوتی وہ بات غوثبہ کہتے تھے وہ اپنی یاد داس کے طور پر کاغل پر لکھ لیا کرتے تھے پین کاغل لے کر کے بیٹھ ایسا ہوتا تھا اور ایک مرتبہ تو ایسا ہوا تھا حضرت کے علم کا یہ عالم ہے کہ حضور غوثبہ رضی اللہ تعالی نو وہ تشیر کریں گے سوال کریں گے بہت بات ایک نے کہ میں یہ پوچھوں گا میں یہ پوچھوں گا تین سو کے تین سو مول بیوں نے سوال آپ کے دماغ میں بٹھا لی کہ یہ پوچھیں گے اور آج عبدالقادر کے علم پر ٹیسٹ لیں لے کے کتنا علم یہ دار کرا کرا اب جب سب آ کر بیٹھ گئے گئے اللہ تعالیٰ نے پتہ پڑھ گئے کون آیا کیوں آیا کسی ساب ساب بتاتے ہیں کہ یونیو یونیٹی نیشن جہاں سلامتی مہنسل اخوان مہت پہدہ جہاں پورے ورل بر کے بڑے بڑے راشت پتی پریم منیشنر اور صفیر وغیرہ وہاں پہنچتے ہیں وہ کیا ہے کہ وہاں پر ایسا سسٹم بڑھا رکھا ہے کہ عرب حریص کا اگر وہ بادشاہ اگر عربی کے اندر اگر وہ تقریر کرتا ہے تو کانوں کے اندر اندر وہ لگا رہتے ہیں ایئر پون وغیرہ پیچھ اسے کیا ہوتا ہے کہ وہ تقریر تو اربی میں لیکن ہندی وڑے کو وہ اربی تقریر رانس لے ہو کر ہندی میں سمجھ مجھ 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 رہے فارسی میں کو ایران وڑا کر رہا ہے تو اردو وڑے کو اردو بھی اس کا آواز آ رہی ہے وہاں پر اس طرح کا سسٹم لگا ہو ہے جو جس باشا میں تقریر کر رہا ہے ساڑھے تین سو یا جتنے بھی دنیا میں ممالک ہیں اور ان ممالک کے مطلب جتنے بھی آن کے دو بغیرہ سفیر بغیرہ جو بھی آتے ہیں جتنے بھی ممالک کے ہر ملک کو وہ پہنچ تا ہے تو ہر ملک کے کشکی ہی آواز میں اس کو وہ چیز سنائی دیتی ہے مگر بات یہ ہے کہ وہ بولتا تو ہے نا ایک آدمی تقریر تو کرتا ہے اب آنگے جا کے مشین کی آئے سے اس کا ٹرسلیٹ کر اس کے کانم میں اونیس کی پہنچ تھی ہے مگر وہ بولتا بہت مگر دوسر پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ان چاڑھے تین سو کے تین سو کو کہہ دیا گے تم بولنا مت ایک بھی بولنا بولنا میں چاڑھے تین سو ہی بولیوں کے تاڑھے تین سو جواب اب بھی دے دیتا ہوں الگ الگ ان کے جواب سب کے دے دیئے ایک آپ سو یہ جواب ہے اتنی مدد بھی اللہ تعالیٰ آپ کو علم مطابق پوچھو مت تم تم پوچھو گئے میں جواب دوں یہ کوئی بڑی بات تھوڑی ہو جائے گی تم جو سو سو لے کر آئے ہو اسی کا سو میں اس کا ناب لے کر کہ تم آئے بولو صاحب اتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اللہ پاک نا عمد کام آج آپ کے رہے آئے آئے کہ بھئی یہ نقش بنج سلزل کے پیر ہیں یہ سلسلے سارے سلسلے رسول اللہ کے دریاء کے نیر ہیں جس نیر سے بھی پانی پیو بھئے وزور کے دریاء کا ذائق چکھو گئے جو بھی بزرگ اور پیر آئے اس کی تازیم کرو عدب کیا کیا کرو اور ان کے دعا لینے لیا کرو ان کی جارت کیا کرو ان کی صحبت بیٹھا کرو ان کی صحبت بیٹھنے سے تمہارے دل میں رہ سکون میں سمجھ ہو ان کے خاص میں سے تمہارے آخرت یاد آئے گی اللہ یاد آئے گا نبی یاد آئے گے اور تمہارا دل دنیا سے بیزار ہو کر تمہارا دل آخرت کی طرف جھکنے لگے گا جایا کرو علماء مسائق کے پاس نہیں جاؤ عدب کرو اس لیے کہ تم اگر کسی بزروں کے پاس جا کر ان کا عدب کرو گے ان سے دعا لو گے تو وہ یہ سمجھنا کہ تمہارے پیر کا ایک کرم ہے کہ تمہارے گنس کے پاس دے جا ہے اور یہ تمہارے پیر کا ہی جا ہے صدقہ ہے جو فیر سمجھ کوئی دعا مل دے اس طرح عدب کیا کہ اپنے مسائق کا علماء بخیرہ تھا حضور غصباق رضی اللہ تعالی نے آپ کا مدرسے کا ٹائم تھا مدرسے پڑھتے تھے اسٹرڈنٹ لائف ایسی ہوتی ہے آپ کے ساتھ ایک دو لڑکے اور تھے آپ نے سنا کہ کھلانے گاؤں کے اندر کوئی پیر صاحب آئے ہیں تو غصباق نے ان دو ساتھی سے کہا کہ یاد اس پیر صاحب سے ملاقات کرنے چلیں جارت کرنے چلیں انہوں نے کہا چلو تو یہ کیا ہے کہ غصب شریف انہوں نے کیا کہ اس گاؤں کی طرف انہوں نے رستہ لیا پچھلو پیر صاحب ہجارت کریں گے ملاقات کریں گے پیر صاحب مسافہ کریں گے ہاتھ چھویں گے تو تینوں تینوں نکل گئے بہت پاک آپ کے دو ساتھی بھی جاتے 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 ہستے کھیلتے جا رہے تھے اتنے میں آئے گئے متعلیم ہوتے متعلیم ہوتے دارولو میں پڑھنے وڑا ہو جات سور سور اس کا دماغ علم کی ہوتے جوڑا آسمان پہ چلا جاتا ہوتا 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 ساتھ ملتی جب ملتی ہے جب فقیری کا رنگ پیدا ہوتا ہے جب کسی پیر کی صوبت پہ جاتا ہے جب علم کی اندر کی آئے کہ سوال کروں گا پیر صاحب کی بلتی بند 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 صاحب دیکھ لیں کتا علم میں پیر صاحب کا ناپ لیں پیر صاحب کی علم میں اگر میں ایسی سوال کروں گ بولتی بند ہو جائے سوال مرید بنا بنا رہی پڑ پڑ جائے دوسرے نے کہ میں سوال کروں گا بند جواب کیا دیت دو جانتے 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 جن دون خد خد دیر خد کیا کرے گا میں بہت ہی بند کروں گا میں سوال کروں کیا جواب دیت تو کیا کرے گا پاہ jog ivre پاہabہ اس پھاغنے کا میں تو ان کے دعا لوا دعا لوا دعا لوا دعا لوا دعا لوا دعا لوا دعا تمر کے تنوں میں مواند گئے گئے ساتھا کچھ آیا باب جی کہاں پیر صاحب کو کرنیا آپ جی پیک ہیں اندر گئے جویں کمرے گند puis رکھا محصر ہمámد لگے ہوئے بابا آجیری نیت پیر صاحب بھائی سامان مرید بیٹھتے بیچار ہے جسر ہے ہی آدمی ہے انہوں نے سم نے پوچھا دونوں تینوں نے کہاں عطیر صاحب انہوں نے عطیر صاحب غائب ہوگئے پھر عازیر کم ہوں گے بھی آ جائیں گے غائب کیسے ہو جاتے ہیں لائے لاح کےطے ہیں غائب ہو جاتے ہیں اللہ اللہ کےطے ہیں آ جاتے ہیں اچھا اتنے لوگ جاڑ رکھے ہیں اللہ کہتے ہیں لائلہ میں کیا ہوتا ہے نفی ہے کوئی معبود نہیں اللہ سے وائے وائے تو اللہ میں سب کی نفی اللہ میں سب کی ثبوت ہے اللہ ہے وہ لائلہ کہتے ہیں تو خود بھی گائے اللہ کہتے ہیں ہجورد گاست پانی آنےgus ب fathers جنارہ بیگاً پاپ بھی تو دونوں سے مسابقی آپو کی پیت صاحب نے کہا cores راولی یہarah منہ پیر پیر گاست پانی پیر گاست پانی بھر گاست پانی آرہ 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 خوب بھر گن کرنے کا ل€ کون ہے ایسی کسی لگا بھر گاست پانی آرہ خوب سا darum تم کو اللہ باڑھو ثبوت میں جانتے ہوگے اور خیال یہ کرتے ہو کہ سوال ایسا کریں گے بلتی بند ہو جائے گی آپ نے کہا تیرا سوال یہ تھا اس کا جواب یہ ہے مگر سزا یہ ہے گستاخی کی کہ تم یہودیوں کا مرہے ایمان پر تیرا خاتمان ولیوں سے گستاخی دیر دیر بیچارہ لرز نے لگا بس جبان سے نکل گیا دوسرے سے کہا آپ نے کہا اگر میں سوال کروں گا جواب کیا دیتے ہیں آپ نے کہا تمہارا سوال یہ تھا اس کا یہ ہے پھر گوہ سپاس کی طرف رکھ کر کے کہا بیٹا آپ نے لکاندے ان دونوں بیو بیو کو پوچھ آتا ہے لکھوں کیا کریں گا تو تم نے کہا میں فیضہ سکھ کروں گا آپ نے کہا بیٹا میں دیکھ رہا ہوں بغداد کی جامعہ منجد کے میمبر پر تو بیٹھ گا کہے گا یہ میرا قدم سارے ہوگی آپ نے دردوں کو پھر آنان اللہ اللہ سالان کیا تو سلطان میں ہونے آتا ہے یہ تیرے عدب کا بلتی جا ہے کیوں تیرے عدب کرتا ہے گزرگوزر اللہ وڑا تو دوستو اللہ وڑا عدب کرنا یہ نہیں سوچنا ہے ہمارا آز جالی ہو رہا ہے کوئی تیر جا رہا ہے کوئی میر جا رہا ہے کربیٹر جا رہا ہے کوئی اس کے مارے میں کہنا وہ یوں ہے وہ کہنا وہ یوں ہے ایک دوسرے یہ مددب وہ ہیں چمکانی میں لگے لگے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے معاف آج ملت کا حال اور حضور کی امت پر کیا حیرواں گزر رہے ہیں زمانہ دوستوں بارتی فائر ہے اس کے باوجود کی امت مسلمہ کے اتحاد کی امت مسلمہ کے اتحاد کی امت مسلمہ کے درد کی بات کہ بھئی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جسے میری امت کا درد نہیں وہ میری امت میں نہیں اس لیے دوست دو آپ ذرا اپنے مدرسے کی طرف بھی آپ لوگ توجہ دیں اور ابو کورسی صاحب اگر آپ بتا رہے تھے کہ ہمارے امین اللہ اللہ پاک کی ساری مہربانی ہے مگر کیا ہے کہ کبرستان بارا مسئلہ یہ ہمارے لئے اڑا ہوا ہے اللہ پاک سے دعا کہیں کہ پروردگاہ عالم آپ کیا ہمارے لئے کوئی ازمین اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے اللہ پاک ایسے بندوں کو کھڑک کر دے کہ بھئی اے لوہ صاحب ہماری طرف سے اتنی زمین ہے اور کبرستان بارا مسئلہ یہ لوگ افسوس کر رہے تھے انتقال ہو جاتا ہے گاڑی گاڑی دلے جاتے ہیں میت کو بھی رکے لگتے ہیں لوگ موٹر سائیکل اپر جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں پھر باتیاں وغیرہ پڑھنے میں جو جانے آنے پڑھتا ہے تو ساری چیزوں کی یہ آپ کہہ رہے ہیں سریشانی ہیں الحمدللہ آپ سب لوگ دیندار لوگ اللہ پاک نے آپ کو رہمین دینی سوچ سمجھتا فرمائی ہے پھر بھی آپ حضرات کیا ہے کہ لوگوں کو ذرا نماز کی طرف دین کی طرف لانے کی فکر اور سوچ میں آپ موٹ پڑھ جائیں وہ پسادیاں وغیرہ ہوتی ہیں ناچے کھنے بھیجئے وغیرہ حضور کلچیاں وغیرہ کسی نے کہا تھا کہ بھئی مسلمانوں کی اگر گریبی دیکھنی ہے تو مسیح مطرزے کے چندے واتے چلے جاؤ کہیں گے بات دن دانے یہ لوگ ڈاؤن تھا کرونا تھا ساری چیزیں آ جاتی ہیں مال داری دیکھنے ہیں تو کیا ہوں ساہدین ہو جا کر دیں کس طرح ان کا مطلب یہ کہ مال لٹا رہے ہیں کس طرح دوتے اچھال رہے ہیں کس طرح مطلب فضول کلچیاں وغیرہ کر رہے ہیں صرف نام نمود دکھاوے کے لئے نام نمود دکھاوے گی تو نمازیں اور تب تسبیہ بھی اللہ کو قبول نہیں ہے تو گناہ والی چلے اللہ پاکو پسند آئے گی تو اس لیے عدیس صریف سے آیا ہے کہ نکاح جس میں بہت کم خبر نکاح خیر ہو یہ بابا قط لہٰذا ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو فریض کرو الحمدللہ تمہارے ناتوں والی بہت اچھی جماعت ہے ناتیں پڑھنے والے پالی میں بہت بہت بڑی جماعت ہے ناتیں پڑھتے ہوئے براتلے کر کے جائیں گے اور وہاں جا کر سابدلن والوں کے یہاں جا کر وہاں بیٹھیں گے ناتیں پڑھیں گے رکر کریں گے وہاں پر کیا ہے کہ نکاح خانی وغیرہ ہو جائے گی یا بینڈ با یہ تب 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 تہیا گھر کھو جاؤ گو اور پھر وہی ٹھیک رہے گا آپ کے رمائے رہے گا پھر نوبتیں وغیرہ ایسی آئے گی اللہ تعالیٰ پروردگارِ عالم آپ کو میں بلائی ونطفیق نصیب کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کے رمائے مجلس اپنی بارگاہ میں قبول کرے آمین